مینیجر کرتے ہیں نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوش خبریاں دیتے ہیں تو اپنے تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا بھائی مینیجر ہے میرا وہ تو یس سر یس سر جی سر نو سر آیا سر گیا سر پہنچ گیا سر کریے اپنے پاکستان دیں دوسری کو کہ کی کرنا ہے بس تو ہی کرندی نیت کرلو آپے کروا لے گا کچھ نہ کچھ نیت کرو کہ میں نے کرنا ہے کچھ میرے اللہ مجھے راستہ دکھا میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ خود تجھے بڑے محاذ ہیں کوئی بھی اختیار کرلو یا اللہ میں کشمیر لیے کچھ کرنا ہے خود ہی کروائے گا تم سے یا اللہ میں نے برما کے لیے کچھ کرنا ہے خود ہی کروائے گا نیت تو کرو میری نیت میں ہی نہیں پاکستان نہیں اسلام نہیں کشمیر نہیں برما نہیں فلسطین نہیں میری نیت میں تو ہے ہی کوٹی ہے میری نیت میں تو ہے ہی گاڑی ہے بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے چند بچے ہیں بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے بس یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے پتر جتنی سپیشلی نوجوان بیٹھے ایدی نے ٹینشن لئی ہو جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں وہ کرو جو کرنے آئے وہ کرو نہ اس کی فکر کرنا کرو نہ اس کی فکر کرنا جو کرنے آئے اس کی فکر کرو جو اس نے تمہارے لئے مقرر کر دی ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا یہ رود الفائق اس میں منقول ہے جس کا مفہوم ہے جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوش خبریاں دیتے ہیں جب کوئی نوجوان بناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوش خبریاں دیتے ہیں جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھئی کیوں خوش خبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو تینوں روٹی دی فکر پہ گئی تینوں روٹی دی فکر پہ گئی یہ فکر کارمیاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے اپنے اللہ کو منع روٹی کی فکر پڑ گئی تجھے اپنے اللہ کو رہے لے تیرا مقصد صرف روٹی کا مانا نہیں ہے تبیہ تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے تو وہی ہے جس کے لئے چار قسمیں کھائیں اس نے وہ جس کے لئے چار قسمیں کھائی گئیں وہ صرف روٹی کے لئے آیا اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے ہاں بس ایک کام کرو بتا جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو پھر اور اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری کوشش پوری کرو پوری محنت کرو بتایا لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں دھوکہ دے کے نہیں جھوٹ بول کے نہیں قسم کھا کے نہیں کام تول کے نہیں پورا تول سچی بات نو دھوکہ نو فراد ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا اپنے دن کی ابتداء فجر سے کرو اپنے دن کی ابتداء استغفار سے کرو اپنے دن کی ابتداء سورہ یاسین سے کرو اپنے دن کی ابتداء درود پاک سے کرو اپنے دن کی ابتداء ذکر و اسکار سے کرو اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضر پھر دیکھو رنگ لگتی ہے کیا نہیں لگتی ہے پھر اس کے مخالف چل کے کیا کر لوگے تم وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آرہی ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے بھئی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا اور تیری مت ماری گئی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکی رہ لے گا تیری مت ماری گئی ہے تو اپنے تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا بھئی مینیجر ہے میرا وہ تو یس سر یس سر جی سر نو سر آیا سر گیا سر پہنچ گیا سر جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں لینا ہے مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفیس میں اس مینیجر کے خلاف چال کے نہیں رہ سکتا بھائی تو کیا کر رہے پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چال کے کیسے سکی رہ لے گا پتہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے ایسو ہے صرف بار ہی کی تینا سونا کوئی گاڑی لے وہ کلپ میں میں کہہ بیٹھا ہوں گے میرا کار کرائی تو کوئی ادھر جی کار دی چابی لے گا کوئی گاڑی کی چابی لے گا تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا اور تو اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں جو ملکوں کا مالک ہے تو اس مینیجر سے تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈھر رہا ہے ہو سکتا ہے تو کہ اللہ ہے تو وہ ہی کوئی نا رات کو آٹ اٹھائک آئے مر گئے لیکن وہ ہمیشہ سے ہے اس نے ہمیشہ ہی لے لے وہ ہائی ہے وہ قیوم ہے وہ دائم ہے وہ قدیم ہے وہ بینے آز ہے وہ ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا تھا دو بھائی تھے ایک نکوکار ایک منہگار وہ جو نکوکار تھا نا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا ہو یہ چھڑ دے یہ گناہوں کا راستہ چھوڑ دے چھوڑ دے گناہوں کا راستہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اسی راستے پہ رہا ایک دن موت آگئی جب وہ جانکنی کے عالم میں تھا نا نظر کی کیفیت تاری تھی وہ بھائی آگیا اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منع لے تو انہیں ساری عمر ضائع کر دی اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے اے میرے بھائی مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ کہا کہ اس نے جان دے دی ہے وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں ہے اس نے کہا کیا بنی اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو وہ کیا فیصلہ کرے گی جنت یہاں جہنم تو تم نہیں کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مشبر میں اربان ہے بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے اے دو تو دلیری نہ لی ہوئے کہ جو کریم ہے تو میں چوکے رکھا سارا کچھ ہے تو ترجیح کریم ہے تو جی پکڑ سخت بھی بڑی جمعیہ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھڑڑ پڑیے لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چوکے رکھا سارا کچھ ہے کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوصت کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے بچوں گناہ اپنے اللہ کو راضی رضی رجیب قصرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ سوری علیہ الرحمن آپ کی بارگاہ میں سوال آیا ہے حضرت زیادہ تشبیح پڑا کہ استغفار زیادہ کرا آپ نے فرمایا تشبیح کی بڑی شان ہے ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے حضرت سیدنا دعود اللہ نبی جینہ علیہ السلام آپ کے لئے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو محویت کی عالم میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم تو کرتے ہیں نا کوئی خارج کر رہے ہیں کوئی اللہ اللہ کر رہے ہیں ساتھ چھتے ہیں نہیں محویت کا عالم ہے اس کو تائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں محویت کا عالم ہے اور کیونکہ حدیث بھی ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّصْبِی یہ بڑی قصر سی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے دردہیں آئے شہابانیلز کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان کیا کہتا ہے مینڈک کیا ہے مینڈک کی تسبیح آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار یہ مینڈک کی تسبیح ہے حضرت سیدنا دعود علیہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس مینڈک نے ارض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر ستر سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محبوب ستر سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محبوب حلاد رجی دس لکھی ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے دس جانور لکھی ہیں اب وقت تھوڑا ہے میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلن اس کو بھی ان میں ایک کتا بھی ہے ان میں ایک گدہ بھی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائیں گے حصہب اکاف کا کتا بھی جنت میں جائیں گے محبوب علیہ السلام کی مبارک اُٹھنی بھی جنت میں جائیں گے حضرت سال علیہ السلام کی اُٹھنی بھی جنت میں جائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حدود بھی جنت میں جائیں گے ایسے لکھے ہوئے ہیں وہ ان میں عزیز جی دو ہیں ایک کتہ اور ایک گدہ اور آپ کو پتہ ہے عزیز جی ہمارے ہی ہیں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتی اللہ معاف فرمائے ہم اکثر کسی کو چال لو ایک کتہ نہیں کہنا چاہیے اکثر ہم کسی کو بڑا نکامہ ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں اور گدہ دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھی انداز سے استعمال نہیں تھے بزرگ فرماتے ہیں چلے وہی کتہ وہی گدہ اگر اس نے بروزہ کیامہ تجھے پوچھ لیا اوے بتاوئے دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا دیکھ عجبہ بصوت بہنم بہنم بہنم